ہر سال کی طرح نو اکٹوبر محکمہ ڈاک کی افادیت اہمیت اور خدمات کو عالمی دن کی طور پر منایا جاتا ہے جو جو انسان ترکی کر رہا ہے اس کے خیالات بھی بدل رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بعض چیزیں ابن آدم کو پرانہ ہی اچھی لگتی ہیں اور ان سے جو اسے ذہنی سکون اور تسکیر ملتی ہے وہ آج کے پراشوب دور میں ایک نعمت ہے پوست آفیز کے ہاتھ ڈاک وصول کرنا عوام نہیں بھولے ڈاک کے رائے نظام کے متعلق شہریوں کا کہنائے کے آج جو نو اکٹوبر ہے اس کے حوالے سے تمام ملازمین کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور اس کا یک جاتی کا اظہار بھی کرتا ہوں اور ان کی جو سروس ہے تمام پیاری سروس ہے ان کے جو پوست کے عملہ ہے وہ دور ٹو دور جا کے سروس کرتے ہیں اور یقین کریں کہ آج کل ہماری وہ عیدیں عیدیں ہی نہیں رہی ہیں کیونکہ جب ہمیں ہمارے گھروں میں عید کے دن ہیں ڈاک کے ذریعے عید کارڈ ملتا تھا تو اس عید میں اضافہ ہو جاتا تھا تو لہٰذا یہ نیچرل سسٹم ہے کریفشن سے پاک ہے اور ان کی سروس ان کا عملہ ہم ایز سیاسی سماجی ورکر کے حیث سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ پوست آفیز پاکستان پوست آفیز پاکستان کے سب سے نمبر ون پہ جو انہیں یہ ادارہ ہے پہلے زمانے میں کتنی مشکلات ہوتی تھی پہلے دور دور تک کچھ اگر کوئی اپنا پیغام بھیجنا ہوتا تھا خط وغیرہ بھیجنا ہوتا تھا بڑی مشکل ہوتی تھی لوگوں کے دری اور گھوڑوں کے ذریعے بھیجا کرتے تھے احمد نے دور جدید میں اس میں بھی بہتری آئی ہے ڈپارمنٹ میں اور آسان تھوڑے سے ہی خرچے میں ہم اپنے بہت سارے کام کر سکتے ہیں آج کل بل کی سہولت بھی ہو گئی ہے یہ بھی صحیح ہے لوگ آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ شام ہو گئے پھر بھی ابھی لوگ جو لائنوں میں کھڑے ہیں اسی لئے یہ مقصد سرویس کامیاب ہے پسند ہے جب ہی ہم کھڑے ہیں آپ ہے جبکہ جہاں آن لائن سسٹم ایزی لوڈ سسٹم موبائل کمپنیوں اور ایٹی ایم کی جدید سہولیات موجود ہیں مگر آج بھی عوام کا اعتماد پوسٹ آفیس پر برقرار ہے پوسٹ آفیس کے نظام کو مزید جدید اور مستقم کیا جائے اور عوام کو تمام بہتر سہولیات فرام کرنے کی اشید ضرورت ہے دلدار جاموری ایر وائی نیوز جام شروع